اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست اور ٹیمٹنگ سا ڈیزرٹ لے کر آئی ہوں جو بچوں کے لئے بہت زبردست ہے جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کے لئے یہ بہت بہترین ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک سوز پین لیا ہے اور اس میں میں نے ایٹ کیا ہے دو کپ فل کریم دودھ میں نے لیا ہے اور کھلا دودھ آپ لیں اگر آپ کو کھلا دودھ نہیں مل رہا تو آپ ٹیٹرہ پیک کا بھی لے سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھا سا بوائل کرنا ہے ایک تو اوبال آ جائے تو پھر ہم اس کو ٹرانسفر کر لیں گے ایک دوسرے بول میں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا اوبال آ گیا ہے دودھ میں میں نے یہ فل کریم لیا ہے کھلا دودھ لیا ہے میں نے تو اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے تو جی اب یہ دودھ میں ایک بول میں ٹرانسفر کر دوں گی یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سا دودھ جو ہے وہ بوائل ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے جیلی لی ہے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں پورا پیکٹ میں نے لیا ہے کسی بھی فلیور کی آپ لے سکتے ہیں تو گرم گرم دودھ میں ہی پورا ایک پیکٹ میں جو ہے وہ اٹ کر دوں گی اور آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا لیں اور پورا پیکٹ اس میں یہ جائے گا جیلی کا اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے بہت اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے جب تک کہ یہ پورا میلٹ نہ ہو جائے اس میں اور یہ دیکھیں جی یہ اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب اس کو سائٹ پہ کریں گے اور اپنا جو خوبصورت سی ڈش ہے وہ لیں گے جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں ابھی سے یہ جمنی شروع ہو گئی ہے جیلی تو اچھی طرح سے اس کو ساف کر کے نکال لیں گے اس میں سے اور اب ہم یہ ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے فریج میں رکھیں گے ہم فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں ہم رکھیں گے اور اب میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک کپ پانی میں نے بوائل کیا ہوا لیا ہے گرم گرم پانی ہم لیں گے اور اس میں میں شامل کروں گی پائن ایپل جیلی آپ کسی بھی برینڈ کی لیں لیکن میں یہاں پر پائن ایپل جیلی لے رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے جب تک یہ بلکل میٹ نہ ہو جائے اس کو مکس کریں گے یہ میتھڈ آپ نے اس ٹائم کرنا ہے جب جو پہلے ہم نے مکچر بنا کے دودھ والا رکھا ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے سیٹ ہو جائے تو میرا جو مکچر ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے تو وہ اب میں نکالوں گی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا یہ جیلی اور پانی جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں بلکل تو یہ دیکھیں یہ میرے جو پہلا مکچر تھا جیلی والا وہ تھوڑا سیٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر میں اس کو یہ جو دوسری میں نے جیلی تیار کی اس کو ڈال دوں گی اور اب پھر سے ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں یہ بہت زبردار سا سیٹ ہو جائے گا ہمارا ڈیزرٹ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں یہ سائٹ سے نکال لوں گی کیونکہ گرم گرم جیلی گئی ہے تو یہ تھوڑا سا اوپر سے نکل گیا ہے تو جی اب یہ دوبارہ میں رکھوں گی سیٹ ہونے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کو فریج میں یہ بہت ہی مزید کا ڈیزرٹ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کو پسند آئے گا اور جو دودھ نہیں پیتے بچے ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیزرٹ ہمارا تیار ہے سر ہونے کے لیے اور بہت ہی زبردست ہے دو عجزہ کے ساتھ یہ تیار ہو گیا ہے تقریباً پانچ منٹ ہمیں لگے ہیں اس کو سیٹ کرنے میں تیار کرنے میں تو جی اگر اللہ تعالی نے چاہا اور زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ